سلام علیکم صدف اس سے ہے کہ کون حکومت بنائے گا اور کون اپلیشن میں جائے گا جو عام طور پر جو نظر آ رہا ہے اور جو سمجھ آتی ہے تو اس سیاست کے طرح دیسے طرح لوگوں کا تعلق بھی بہت کم ہونا شروع ہو گیا ایک زمانے میں لوگ بہت خوش ہوتے تھے کہ کسی پارٹی کو سپورٹ کریں اب وہ اس طرح نئی انرجی فیل کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں ان کا عام آدمی کی افساد کو تعلق نہیں ہے تو ایسے دور میں جہاں پہ جسے ہم سانس لے رہے ہیں اس کے اندر جو سب سے امپورٹن بات بتانے والی ہے عوام کو بھی دوستوں کو بائیں بازو کے لوگ تو کرتے ہیں بات وہ تمام لوگ جن کو بائیں بازو کا پتہ نہیں ہے ان کو سپیشلی عوام جس کو کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اصل میں جو صورتحال ہے یہ ہے کہ سو امیر ترین لوگ جو ہیں نا دنیا کے سو امیر ترین لوگ دنیا کے جو ہیں وہ اپنی ایک سال کی عامدنی سے اس پوری دنیا کے غربت کو چار دفعہ ختم کر سکتے ہیں ایک دوسری بات لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ صرف صرف ساٹھ لوگ تقریباً ایسے ہیں جن کے بات اتنی دولت ہے کہ جتنی کے اس دنیا میں آدھے عبادی کے پاس ہے مطلب ساڑھے تین عرب لوگوں کے پاس یہ باتیں بتانے کا مکتب کیا ہے آپ آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں یہ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پورا یہ جو پلانٹ ہے جو زمین ہے اس کو ہم کہتے ہیں ارث جو ہے یہ انسانوں کی ملکیت ہے پہلے تو یہ خدا کیا ہے لیکن خدا نے تو اس میں نہیں نہ رہنا انسانوں نے رہنا ہے تو اگر سب انسان جو ہیں وہ اس کو اون کرتے ہیں تو پھر یہ جو زمین ہے یہ بھی سب کے لیے ہونی چاہیے ایک زمانہ تھا کہ اتنا غلہ نہیں اگتا تھا اتنی چیزیں نہیں بنتی تھی تو امیر غریب بہت زیادہ غریب بہت زیادہ امیر یہ کہا جا سکتا تھا کہ ایسی تقسیم ہو سکتی ہے ایسے معاشرے میں لیکن اب ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ اتنی زیادہ عدولت ہو پہلے سے موجود ہو پیداوار اتنی زیادہ ہو کہ تمام لوگوں کو ہر چیز وہ مل سکتی ہے جو اس دنیا میں اگتی ہے بنتی ہے یا ملتی ہے تو اب سوال یہ نہیں رہ گیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ کس طرح چلے گی تو امن ہوگا کس طرح چلے گی تو نظم و ضبط ہوگا کس طرح چلے گی تو اس کے اندر لائی نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ سوال اب یہ رہ گیا ہے اصل میں کہ وہ تمام چیزیں جو اس دنیا میں بنتی ہیں اگتی ہیں ملتی ہیں ان کو اتنی وافر مقدار میں جب وہ بن رہی ہیں ان کو لوگوں تک پہنچایا کیسے جائے اب مسئلہ پروڈکشن کا نہیں ہے پیداوار کا نہیں ہے اب مسئلہ ڈسٹریبیوشن کا ہے کہ لوگوں تک وہ چیزیں جا سکیں اس کی راہ میں کون چیز کونسی چیز حائل ہے اس کی راہ میں جو چیز حائل ہے اس پہ بات نہیں کرنے دی جاتی اس کی راہ میں حائل ہے کیپلزم سرمایہ داری نظام سرمایہ داری نظام نے ہی ہمیں پہلے تو اس جگہ پہنچایا ہے یہ اس کی ایک بہت بڑی بڑائی ہے کہ اس نے ایسی علات پیدا کیے ہیں ایسے اس نے ذرائع پیداوار پیدا کیے ہیں اس نے ایسے ٹولز بنائے ہیں پیداوار کے جسے ہم ٹولز اور پروڈکشن کہتے ہیں علاتیں پیداوار کہتے ہیں کہ اس حد تک اس نے اس پہ ٹیکنالوجی کے لی ایڈوانس کر دیا چیزوں کو کہ اب ہر ایک و ہر چیز مل سکتی ہے یہ سرمایہ داری نظام نہیں کیا ہے پہلے میں پرگریسیف تھا کیونکہ کامپٹیشن تھا کامپٹیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ سب کر لے جانے کے لیے آپ کو پتہ ہے لوگ پھر ہر قسم کا انہوں نے کام کیا لیکن ساتھ اس کے ایک ساتھ چل رہی تھی ایک چیز کے ایجادات ہو رہی تھی نئی سنی ٹکنالوجی آ رہی تھی پروڈکشن اس سے بہت زیادہ تیز ہو گئی تو اب جس حالات میں جس جگہ بھی ہم ہیں اب سرمایہ داری نظام یہ سب کچھ کر چکا ہے تو اب اس کو خود جو ہے اپنی بقاہ کے لیے وہ تمام وہ ذرہ پیداوار الاد پیداوار جو اس نے بنائے تھے اسی کو اس کو روکنا بڑھ رہا ہے اور وہ کہتے جی اور ڈیویلیپنٹ نہ ہو اور پروگریس نہ ہو کیونکہ پروفٹ نہیں ہو رہا کیونکہ جہاں جہاں پروفٹ نہیں ہو رہا ہم ہم یہ روکیں گے پروڈکشن تو اب الٹا کام شروع ہو گیا آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا میں انیپلائیمنٹ ہو رہی ہے لوگوں کو کام سے نکالا جا رہا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اس دنیا کے اندر وہ حالات پیدا کر چکے ہیں کہ جبکہ دنیا میں جو کچھ بھی اگتا ہے بنتا ہے ملتا ہے وہ اس بافر مقدار میں ہو رہا ہے اس بافر مقدار میں بن سکتا ہے کہ ہر ایک اور چیز دی جا سکتی ہے تو اب آپ کو لوگوں کو سرمایہ داری نظام کے اندر چھونکنے کی ان کو اس کے اندر میں برا لفظی استعمال کرنا جاتا لیکن ایکشنی تو ظلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ بھوکے ہیں لوگ مجبور ہیں لوگ محروم ہیں لوگ علاج سے آرہی ہیں لوگ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے لوگ انڈر نریسٹ ہیں سٹینٹڈ گروت ہیں لوگ یہاں بچوں کی یہ سب کچھ کیوں ہے جبکہ آپ کو بتایا ہے میں نے کہ پیداوار اتنی زیادہ ہے اب آپ سوچیں گے صرف کہ سو لوگ اس پوری دنیا کی غربت کو اپنی ایک سال کی آمدنی سے چار دفعہ ختم کر سکتے ہیں تو اس دنیا کے اندر جو لاکھوں لوگ ہیں جن کے پاس اتنی دولت ہے وہ اس دنیا کو کیا بنا سکتے ہیں صرف اگر یہ کیا جائے کہ یہ سرمایہ داری نظام ختم کر دیا جائے سرمایہ داری نظام جو ہے اب انسانی ترقی کو روک رہا ہے اس کو آگے نہیں جانے دی رہا اور ڈسٹیبیوشن نہیں ہونے دی رہا لوگوں کے اندر ایکوٹیبل ڈسٹیبیوشن جو ہوتی ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ سوشلزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب میں ہر چیز ایکول ڈیوائیڈ کر دیں گے یہ بھی جھوٹ بولا جاتا ہے ہمارے بارے میں سوشلزم کہتا ہے ایکوٹیبل ڈسٹیبیوشن کریں گے جس کو جو چیز چاہیے وہ لے لے گا اس کو نہ کسی کی محنت کرنی پڑے گی نہ اس کو بہت زیادہ اس طرح کی محنت کرنی پڑے گی جس میں تیارہ محنت کرو ملتا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ نہیں کرنا پڑے گا تھوڑی سی تھوڑا سا کام کرے جو اس کو چاہیے اس کو مل جائے تو سوشلزم صرف اس حد تک بات ہی کرتا ہے اس سے اگلے جتنے انسان کی مسائل ہیں اس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں انسان کو بنیادی ضرور یاد سے نکال دیا جائے روٹی کپڑا مکان عزت روزگاہ تعلیم صحت یہ سارا آپ کو آرام سے ہر ایک کو مل سکتا ہے اگر ہم یہ ایک دوبارہ تیہ کر لیں کہ ایسا ہو سکتا ہے اور پھر ایک ہی چیز رہ جاتی ہے کہ سرمایہ داری نظام جو کہ اس کو روک رہا ہے اس کو نہیں ہونے دے رہا ہے اس کو ختم کیسے کیا جائے وہاں پہ جب ہم اگر ایک دوبارہ ہم یہ تیہ کر لیں کہ یہ بات ٹھیک ہے تو اس کے بعد موجوانوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ آپ کی خیال میں یہ کیسے کیا جا سکتا ہے دنیا جس طرح کی اس وقت ہے اس کے اندر سب سے اہتا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس کو علم جس کے پاس نالج ہے جس کے پاس تعلیم ہے جس کے پاس علم ہے بلکہ وہی جو ہے وہ اس علم کو آگے دے سکتا ہے علم ہی نہیں ہوگا تو پھر اپنے پاس علم نہیں ہوگا تو بولے گا کیا اور کسی کو کیا بتائے گا تو سب سے پہلے تو نوجوانوں کی جو سمداری ہے جو کہ انجون ترقیب صلیفین کے پلیٹ فارم سے اگر میں سب سے امپورٹنٹ بات آج کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک علمی عدوی عدارہ ہے یہ علم کی بات کرتا ہے یہ تعلیم کی بات کرتا ہے یہ عدب کی بات کرتا ہے یہ فنول لطیفہ کی بات کرتا ہے یہ انسان کو اڑنے کے لیے ازاد کرنا چاہتا ہے یہ کہتے ہیں جی کہ انسان کو ازاد ہونا چاہیے اس کی فکر کو بھی اس کی سوچ کو بھی اور وہ تاہے آسمان کے کلابے لے لے کے آئے وہ چاہے اسمان کی خبر لے گئے آئے اس کو ازاد ہونا چاہیے تو آج میں اس علم کا جو یہ کہہ رہا ہے یہ جو چھوڑا سا یہ جو کمرہ ہے اور یہ جو اس کا پانک کی ہاؤس کہتے ہیں اور جس کو حجمدر کی مصنفین جو ہے یہ چراتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ نوجوان جو ہے وہ اس دنیا کو بہتر طریقے سے جاننے کے لیے جستجو کریں اگر آپ کو یہ کہا جائے کبھی جس طرح آپ کے پولٹیشن کہتے ہیں پاکستان سے ہم شروع کرتے ہیں ہم تو دنیا کی بات کریں دنیا میں سوشت مانا جیئے پوری دنیا کی ضرورت ہے یہ لیکن چلیں ہم دنیا میں یہاں تو ویزا نہیں ملتا آپ بار جانے کا تو چلیں پاکستان میں تو کام کر سکتے ہیں تو ہم پاکستانی نوجوان سب سے پہلے یہ فیصلہ کریں کہ یہ نظام غلط ہے اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا میں نے تو سوچ تھوڑی سی آپ کو دی ہے یہ ریسی دنیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یہ مان لیتے ہیں ایک دوبار کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے تو پھر سب سے پہلا جو میرا خیال ہے کہ جس کا جالہ ہمارے دماغ میں لگا ہوا ہے اس کو جو نکالنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ کہے گا پولٹیشن یا کوئی بھی انسان اس دنیا میں اس ملک میں کہ یار یہ تو جو کچھ بھی ہے نا یہ تو خدا نے کیا یہ جو امیر ہوتے ہیں خدا بناتا ہے غریب جائے ہیں یہ خدا بناتا ہے یہ خدا کی زمین ہے خدا چلا رہا ہے اور ہم اب کیا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس میں سے نگلنا پڑے گا کیونکہ میں آپ کو بتاؤں یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے خدا نے اس دمین کو اس آسمان کو ہر چیز کو پیدا تو کیا ہے لیکن اس نے یہ ہمارے حوالے کیا ہے ہم اس کو چلا رہے ہیں اگر آپ نے ثبوت کو لینا ہے تو چاہے یہ انکل لینے میں اس کو ایسے گراتا ہوں یہ گھر جاتی ہے یہ کسے سکل کے حصول پہ چلتی ہے کوئی بھی چیز جو گرے گی وہ اس پہ حصول پہ چلے گی کبھی ایسے نہیں ہوگا یہ اٹھ جائے اوپر آپ نے کبھی ایسا ہوگا کہ دعا مانگی ہو اور سائیکل پہ بیٹھ کے چین چلے جائیں آپ نہیں نہ جا سکتے دعا یہ نہیں کر سکتی اسی طرح آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی انسان جس کو مجبوری ہو محرومی ہو جو پرشان ہو اس کے پاس ایک دم دعا مانگنے کے بعد ہر وہ چیز اس کو مل جائے کہ اس کی ساری محرومیاں پرشانی ختم ہو جائیں اگر ایسا کبھی ہو گیا تو یہ دادہ صاحب بھی بند ہو جائے گا یہ تک جو لوگ جاتے ہیں روز وہ جہاں کہ وہاں جا کے دعا مانگتے ہیں آپ کو پتہ ہے زیرہ تر لوگ جو وہاں پہ دعا مانگے واپس آتے ہیں ان کے گھر میں اسی طرح غربت ہوتی ہے اسی طرح بھوک ہوتی ہے اسی طرح ان کو علاج کے پیسے نہیں ملتے آپ میں ساتھ چلیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو وہاں آپ جائیں آپ جہاں آپ کے دل کرتا جائیں لیکن ہمیں یہ نہ کہیں کہ مسائل اس طرح حل ہوں گے کہ ہم دادا صاحب چلے جائیں کہ تمہارا مسئلہ لو جائے گا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو سائنسی حصولوں میں چل رہی ہے دنیا غربت اور امارت سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے آپ کے پارلیمنٹ میں جو قانون سازی ہوتی ہے اسے سے سٹارٹ ہوتی ہے اب آپ کہیں گے وہ کیسے میں آپ کو سیمبلزی باہر بتاتا ہوں فرض کریں آپ کو کہا جاتا ہے میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی غربہ تو خدا کی طرف سے لیکن آپ کو بتا ہے کہ غریب کو پیسے تو اس کا مالک دیتا ہے یا ایمپلائر دیتا ہے وہ تو اس کے ہاتھ سے جا رہے ہیں اور وہ کتنے پیسے دیتا ہے وہ اتنے پیسے دیتا ہے جتنا آپ نے پارلیمنٹ میں قانون سازی کی ہے آپ نے کہا پندرہ ہزار میلیمم ویج ہوگی یہ تو پارلیمنٹ نے کہا ہے پارلیمنٹ میں قانون سازی کی ہے آپ نے یہ خدا نے تو نہیں کی انسانوں نے بیٹھ کے کی ہے اور اس میں سب شامل ہیں نواز شریف صاحب ہیں عمران خان صاحب ہیں یہ مولانا فضل الرمان صاحب ہیں زداری صاحب ہیں سب موجود ہیں سب اس کے اندر ان کا حصہ ہے اور وہ مل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پندرہ ہزار میلیموں ویج رکھیں گے تو اگر ایک ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ پندرہ ہزار میلیموں ویج کہہ رہی ہے تو وہ خدا نے تو نہیں ان کو کھائی کرنے کو وہ تو خود کہہ رہے ہیں اس کا مطلب صاف ہے کہ غربت جو ہے پندرہ ہزار وی میں کون جی سکتا ہے سوائے غریب کے تو غربت جو ہے وہ اس قانون سازی سے سٹارٹ ہوتی ہے وہ جو قانون بنایا گیا ہے اور اس میں خدا کا کوئی ہاتھ نہیں ہے نوازواللہ یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے اسی طرح جب بھی کوئی انسان جو ہے اس ملک میں بھوکا مر رہا ہوتا ہے یا اس ملک کے اندر وہ بہت زیادہ پرشان ہوتا اس کا بچہ سکول نہیں جا رہا ہوتا آج بھی پاکستان میں تین کروڑ بچے سکول نہیں جاتے تین کروڑ بچے آج بھی پاکستان میں ہسپتال جو بھرے ہوئے ہیں لوگوں کو پیسے نہیں علاج کرانے کے پھر بھی بھرے ہوئے ہیں اور قسم پرسی میں لوگ وہ مر رہے ہیں آپ جا کے دیکھ لیں تو یہ اگر خدا نے چلانا ہوتا تو وہ تو بڑے رام سے چلا سکتا تھا اس نے اگر اپنے ہاتھ میں رکھا ہوتا تو یہ سب چلا رہا ہوتا وہ اس سے بہتر کون چلا سکتا ہے اس نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہوئے یہ سب سے بڑا چھوٹ بولتے ہیں جو آپ ہی پولٹیشن ہیں میں سنتا ہوں تقدیریں میرا خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے مجھے سب سے بڑا پرابلم ہی ہے لوگوں سے کہ یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ تو ہم اتنا کر سکتے ہیں باقی خدا نے کرنا ہے بھائی تم نے سارا کچھ ہی کرنا ہے تمہارے گلے پکڑنے چاہیے تم نہیں کرنا ہے خدا نے کیسے کرنا ہے اور اگر خدا نے کرنا ہو تو ہم اسی طرح کروا لیتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو تم کیا کرنے آئے ہو یہاں پہ پھر ہم خدا سے کہتے ہیں وہ کر دے گا اور پھر سب سے بڑی بات تو بری اور گھڑیا یہ کرتے ہیں اور خدا پہ بہتان بانتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اب یہ ترہا غور سے سنیے یہ کہتے ہیں کہ کرنا تو خدا نے ہے لیکن پھر یہ خود بھی کر رہے ہیں کیوں کو اعتقل دے رہے ہیں مطلب خدا نے کرنا ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے کرنے دیں خدا کو پھر آپ تکلیف اندر اندر جو ہے آپ آ کے اپنے قانون بنا رہے ہیں اپنے ڈرامے کر رہے ہیں آپ جیلوں میں چلے جائیں پولیس سیسن چلے جائیں اسطال میں چلے جائیں کئی بھی چلے جائیں گی تعلیم درزگاہ میں چلے جائیں آپ کو کہاں نہ دراتا ہے کہ انسان نہیں کر رہے ہیں سب انسان کر رہے ہیں ہر چیز انسان کر رہا ہے یہاں پہ تو میرے بھائی اگر انسان یہ سب کچھ کر رہا ہے نا جو کہ سب غلط کر رہا ہے ظلم ہو رہا ہے پرشانی ہے مجہوری ہے تو اس کو انسانوں نہیں ڈھی کرنا ہے یہ ہے سب سے پہلا پیغام مہدوانوں کے لئے میرا کہ یہ ذہن میں سمجھ لیں کہ اگر کبھی سٹیج پہ کھڑے ہو کہ عمران خان صاحب یا درداری صاحب یا نوازلی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی بس خدا کا شکر ہے کہ آج اتنے سارے لوگ ہمارے سامنے آگئے تو یہ بہت جھوٹ بولتے ہیں خدا کا پولٹک سے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے خدا نے لوگ کام بھیجنے آپ کے سامنے وہ کس طرح بھیجے گا آپ بتائیں اور ہر دفعہ یہ کہتے ہیں اچھا لوگ تھوڑے ہوں تو کہتے ہیں خدا نے تھوڑے بھیج دی ہیں زیادہ ہوں تو خدا نے زیادہ بھیج دی ہیں آپ کو بھی معلوم ہے یہ کہتے ہیں جی خدا نے ہمیں آج سرکرو کر دیا ہے کہ آگے تھٹھے مارتا لوگوں کا سمندر ہیں تو جب کوئی لوگ نہیں آتے تو اس وقت نہیں کہتے ہیں کہ آج خدا نے ہمیں ذنیل کر دیا ہے کہ آج ہمارے سامنے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا یہ ہے جھوٹ ان کا دفعہ بڑا یہ پولٹک سے استعمال ہو رہا ہے بڑے عرصے سے ہو رہا ہے اور یہ لوگ ہمیں بے فکر بنائی جا رہے ہیں بنائی جا رہے ہیں بنائی جا رہے ہیں کیوں تاکہ ان کے گھریوان پہ ہاتھ نہ بڑے کیونکہ وہاں پہ وہی کہہ کے بجنا چاہتے ہیں کہ یار باقی تو خدا نے کرنا ہے ہم تو تھوڑا بہت کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی سب یہ جس نے کرنا ہے پورا پورا کرنا ہے اگر آپ سے نہیں ہوتا تو کسی اور سو کرنے دیں لیکن کیا کریں کہ یہ جتھا ایک ہی ہے یہ ایک ہی ٹولا ہے یہ سب ملے ہوئے ہیں ان سب نے اپنی اپنی باریاں لگائی ہوئی ہیں یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں ایک دوسرے کے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کے اندر یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں سہریں کرتے ہیں ڈیزنس کرتے ہیں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اس ملک میں یہ اگٹھے نہیں کرتے ہیں پولٹیشن بھی ان میں شامل ہے جینرل بھی شامل ہیں بیروکریٹس بھی شامل ہیں اس میں بڑے بڑے اور جتنے بھی جگیردہ سرمایت آ رہا ہوں سب شامل ہیں اس میں بینکرز ہیں یہ سب ملے ہوئے ہیں آپس میں اب اگر یہ سب ملے ہوئے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں اب موجوانوں سے دوسری بات پہلی بات تو ہم نے کہا کہ ہم نہیں کرنا جو کرنا ہے یہ سمجھ دیجئے اور خدا آپ کی اسی وقت مدد کرے گا جب آپ اپنی مدد خود کریں گے اور جو فیصلہ وہ ہوگا وہی خدا کا ہوگا اور ذہن میں رکھیے اگر آپ سے کچھ نہ ہوا اگر آپ سے کچھ بھی نہ ہوا تو خدا کا یہی فیصل ہوگا کہ وہی کچھ نہیں ہونا اور اگر آپ سے کچھ ہو گیا تو خدا کا یہ فیصل ہوگا کہ یہ ہو گیا اس طرح سمجھیں چیزوں کو اس طرح نہ سمجھیں کہ خدا کا فیصلہ دور ہم نے کر دیا نا ہم نے کیا اور وہی خدا کا فیصلہ بن گیا کیونکہ وہ تو کہتا ہے کہ آپ جو کریں گے بھائی آپ کے آدھ میں دیا ہوئے آپ کریں تو یہ پہلا ہو گیا آج ہم نے ایک بات کم از کم کوشش کی کہ اس کو ساپ کر لیں دوسری بات ہم نے کہا یہ تو ایک ہی جتھا ہے اگر ایک ہی جتھا ہے تو پھر یہ تو ایک دوسرے کو ٹھیک نہیں کریں گے تو نوجوانوں کو دوسرا بیغام یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو ہٹانا ہے اگر ہم نے اس طرف جانا ہے کہ جہاں پہ مسابات برابری کے حصولوں پہ ہم بنا سکیں کوئی معاشرہ تو پھر ہمیں غریب آدنی کے پاس جانا پڑے گا محنت کشوں کے پاس جانا پڑے گا مزدوروں کے پاس کسانوں کے پاس جانا پڑے گا جب آپ مجھے کہتے ہیں نا کہ جی محنت کشوں کی بات کرتا ہے میں اس لیے نہیں کرتا کہ جی مجھے غریبوں سے بڑا پیار ہے عجیب بے وکفانہ بات ہے اس سے بڑا جھوڑ کوئی ہے مجھے اگر غریبوں سے پیار ہوتا ہے اس طرح بھلا کہتے ہیں مجھے غریبوں سے پیار ہے اس لیے میں غریبوں کے بات کرتا ہوں تو میں ادھر شلوارک مید پرانی بین کے ایک جانبڑی میں رہتا اور میں کوئی کام نہ کرتا سوائے اس کے کہ سارا دن غریبوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا تو میں تو ایسے نہیں کرتا آپ میں سے کون کرتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ possible ہے غریبوں کے لیے اس کام کرنے کو کہتے ہیں چیریڈی خیرات غریبوں کا بڑا درد ہے جی اس کے دل میں وہ جی انہوں نے سبال بنا دیا انہوں نے سکول بنا دیا انہوں نے یہ بڑا درد ہے جی میں پوچھتا ہوں کیا کبھی آپ کی خیرات جو ہے آپ اتنی کرتے ہیں جتنی کرنی چاہیے آپ اتنی کرتے ہیں جتنی آپ نے کرنی ہوتی ہے جتنے آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے خیرات آپ اتنی کبھی نہیں کرتے جتنی آپ کر سکتے ہیں خیرات آپ اتنی کرتے ہیں جتنی آپ نے کرنی ہوتی ہے اپنی مرضی سے یہ بہت بڑا فرق ہے دونوں باتوں میں مثال کے دور پر ایک آدمی کہتا ہے مجھے غریبوں کا بڑا درد ہے غریبوں کا بڑا درد ہے لیکن وہ رہتا تین سو کنال میں ہے وہ سارا دین انجوئی بھی کرتا ہے وہ کہتا جی پولٹیکسی ذریعہ ہم ٹھیک کریں گے لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تو خدا نہیں کرنا باقی وہ غریبوں کا درد ہے تو تم یہ سارا بیچو بوچو ایک جونپڑی میرو غریبوں کو بار دو سارا کچھ جیسے امبی علیہ السلام کرتے تھے جیسے آہ بڑے بڑے ولی کرتے تھے کریں آپ ایسے آپ کو پتہ یہ آپ نہیں کر سکتے تو پھر غریبوں کے درد کی وجہ سے بھائی یہ میں نہیں کرتا نہ کوئی اور کسی کو شبہ کرنا چاہیے ہمیں اس لیے کرنا چاہیے بڑا سمپل سی بھائی میں اس لیے کہ ہم یہ اس دنیا کے اندر یہ کریں گے غریبوں کے ساتھ کام کریں گے غریب اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے غریب اس دنیا کو بدل دیں گے تو اس میں دن امیر غریب رہن گے ہی نہیں آپ کو ان کے درد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو خیلات دینے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ نظام ہے جو غریب امیر پیدا کرتا ہے آپ نظام ختم کرتے ہیں ایسا غیر مساواتی نظام ختم کرتے ہیں غریب میر ختم ہو جائے گے آپ کا درد بھی ختم ہو جائے گا پھر آپ اپنے بال بچوں کے لیے سوچئے گا پھر آپ اپنے ان کی تعلیم کے والے سے دیکھئے گا آپ اور پچاس کام کر دیتے ہیں کتاب پڑھیں بیٹھ گئے لیجر ٹائم میں آپ کو سہروں سے ہاتھ کر لیں دنیا کی یہ کیا غریبوں کا درد ہم نے پالا ہوا یہ جھوٹ بولتے ہیں سارے یہ ایسی دنیا بنانا جاتے ہیں جہاں غریب رہیں اور یہ غریبوں کا دیت ہے کہ ہم داتا مائی باپ بنے ہوں سب کے جبکہ سسٹم کے یہ بینیفیشری ہیں اس سسٹم کا میں بھی بینیفیشری ہوں تمام میڈل گلاس کے لوگ کی بینیفیشری ہیں غریب نہیں ہیں تمام میڈل گلاس بھی اس کی بینیفیشری ہے میں نے بھی اس سسٹم کے پیسے کمائے ہیں غریب کیسے کمائے گا جس کی پندرہ ہزار چودہ ہزار منیمم بیج ہے وہ کیسے پیسے کمائے ایک ایسے زیادہ اس نے تو صبح سے لے کے شام تک بٹی کے سامنے کھڑے ہونا ہے اس نے تو جا کے کھیتوں میں اس وہ کیا کہتے ہیں کھیتی باڑی کرنی ہے بھوائی کرنی ہے کٹائی کرنی ہے اس کو تو جتنے پیسے تھوڑے بہت ملیں گے اسی پر بزارہ کرنا ہے وہ بزنس تو نہیں کرتا تو دیکھیں ہم کسانوں مزہوروں محنت کسوں کے پاس کیوں جانا چاہتے ہیں اسی تاکہ یہ دنیا بدل دیں یہ میڈل کلاس سے نہیں بدلنی میڈل کلاس سمیشہ ایسی کلاس ہوتی ہے اگر میں طبقے کے بہت طور پر بات کروں اگر میڈل کلاس ایک طبقے کے طور پر ہم اس کو دیکھیں جس کو متوست طبقہ کہتے ہیں تو اس کی سائیکالوجی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا ہے لیکن زیادہ چاہیے تو وہ اسی دور میں لگے ہوتے ہیں تھوڑا ہے اور چونکہ زیادہ آ سکتا ہے اور تو وہ محنت کرتا ہے محنت کر کے تھوڑا اور آ جائے تھوڑا اور آ جائے تھوڑا اور آ جائے یہ انقلابی دبقہ نہیں ہوتا اور جو جس کے خلاف انقلاب ہونا ہے وہ تو اس میں آئے گا ہی نہیں بڑا مشکل آئے گا جو سرمایہ دار ہے جاگیر دار ہے وغیرہ وغیرہ کون سا دبقہ ہے جو انقلابی ہوتا ہے وہ دبقہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور جتنا کال مارک نے کہا تھا نا ان کے پاس کھونے کو صرف زنجیریں ہوتی ہیں وہ زنجیروں میں بندے ہوتے ہیں اگر آپ نے اسے کچھ لینا ہے تو اسے جیری لے سکتے ہیں اس لئے وہ انقلابی ہوتے ہیں اس لئے ہم محنت کشوں کے پاس جاتے ہیں ہاں وہ جب بنیادی درد ہے انسانوں کا وہ تو ہے ہی وہ تو ہے لیکن ہم اس درد کا مدعوہ خیرات سے نہیں کرنا جاتے ہم غریب امیر کا یہ قصہ ختم کر کے کرنا جاتے ہیں اور آج کسی صدی میں یہ ہو سکتا ہے نوجوانوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پہلی بات میں پھر کہوں گا کہ یہ دنیا انسان چلا رہے ہیں اور یہ صحیح طبقے نہیں چلا رہے ہیں ہمیں اس طبقے کو یہ دینی پڑے گی اس کی باغ دور جو کہ محنت کش طبقہ ہے وہ اس دنیا کو ڈھی کرے گا تو یہ ہم نے ہی کرنا ہے ہم نے مل کے کرنا ہے دوسری بات اس کے لئے ہمیں محنت کشوں کے پاس جانا پڑے گا اب یہاں بھی آپ لوگوں کی اصل جو ہے نا پلیسمنٹ شروع ہوتی ہے آپ لوگ جیتے نوجوان ہیں اس ملک کے اندر ہم ہیں کون سارے مدل کلاس کے ہیں جن سے ہم بات کر رہے ہیں غریب آدمی سے آپ کیا بات کریں گے وہ تو آپ کی بات سننے کے لئے ٹائم بھی نہیں ہے پچھا رہے گے بات صبح دلے کے شام تک کام کرنا ہوتا ہے نوجوانوں کے پاس ہم جاتے ہیں کہ یار دیکھو ہمیں پتا ہے کہ آپ کا جو طبقہ ہے مدوس طبقہ مدل کلاس اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا نہ ان کا دل کرتا ہے نہ نیت ہوتی ہے یہ اپنے کامیابی ترقی کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے آپ اسی طرح کے ہیں لیکن آپ ہماری بات یہ ولی سن لیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دنیا ظلم کا شکار ہے بیڑا گھر کو رہا ہے اس کا ہم ملکہ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو ہم ان نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو بات سمجھ آتی ہے تو مرزت آئیے ہم اس دنیا کو ٹھیک کرتے ہیں ملکہ اور یاد رکھئے کہ متوس طبقہ جو ہے ایز طبقہ طبقے کے دور پہ تو انقلابی نہیں ہوتا لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی انقلابات ہوئے ہیں جو کرتے ہیں مزدور کسام محنت کا شغریب آدمی کرتا ہے ان انقلابوں کو بنانے والے اور لیڈ کرنے والے وہ میڈل کلاس سے آتے ہیں لوگ کیوں کیونکہ سمپل سی بات ہے وہ پڑھے لکھی ہوتے ہیں ان کو چیزوں کی زیادہ سمجھ ہوتی ہے وہ ان کو منظم کرتے ہیں جا کے وہ ان کے ساتھ ملکے بھائی چارے کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کے ان کے مسائل کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آج پاکستان میں یہ نظر ہی نہیں آتا ہمیں ہماری سیاست میں یہ ہے ہی نہیں اچھا جو جو سیاست ہو رہی ہے اس میں آپ سب میں آپ سے کہتا ہوں آپ اپنے گروان میں جھانگے سارے آپ کسی بھی پارٹی ہیں جتنی پارٹی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اندر جا کے لیڈر بن سکتے ہیں آپ بن سکتے ہیں طریقہ انصاف میں جا کے لیڈر آپ بن سکتے ہیں میں لیڈیشپ کی بات کر رہا ہوں پارٹیز کی جو لیڈیشپ ہے وہ کن کے باس ہے جگیرداروں اور مہداروں کے پاس اور وہ کس طرح کی پولٹیس کر رہے ہیں وہ سب کیسا لوٹ بار کی پولٹیس کر رہے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں جو دیلی گندارہ لگاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو بڑے ہم مصمی نون کے ہیں ہم بڑے نظریاتی لوگ ہیں ہم تو ڈسٹری لگانا چاہتے ہیں ہم تو مزدوروں کسانوں کی باتاتے ہیں سب جھوٹ بولتے ہیں اصل میں یہ سب امیر لوگ ہیں انہوں نے پیسے بنانے ہیں انہوں نے لوڈ مار کرنی ہیں انہوں نے انجوئے کرنا ہے یہ سب وہی ہیں تو پارٹی جو ہے اگر کوئی اس ملک میں بنے گی جو اس ملک کو چینج کرے گی ہم نے پہلی کہہ دیا وہ تو وہ پارٹی ہوگی جو اس ملک کو برابری مساہوات کے حصولوں پر چینج کرے گی تو وہ امیر کیسے کرے گا وہ کرے نہیں سکتا آج میں پوچھتا ہوں مارکٹ ایکانومی کے حوالے سے آپ فیکٹری چلاتے ہیں کوئی اب وہ فیکٹری چلانے والے چاہے نواز شریف صاحب ہیں چاہے جانگیر ترین صاحب ہیں یا وہ زداری صاحب ہیں انہوں نے فیکٹری کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو پیسے کرنے دینے ہیں انہوں نے اتنی دینے جتنے مارکٹ کہتی ہے اس سے زیادہ نہیں دینے وہ مارکٹ کے حساب سے چل رہے ہیں اور میں آج آپ کو بتا دوں یہ کچھ بھی کر لیں اس ملک کے اندر سرمایہ داری نظام کے اندر بیٹھ گے یہ کچھ بھی نہیں دے سکتے کسی کو کیوں کیونکہ آپ دنیا کی جو عالمی سرمایہ داری ہے اس کے اندر اتنا سا بھی حصہ نہیں ہے پاکستان کا اتنا سا بھی اتنا سا بھی حصہ نہیں ہے بہت اچھے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کا جو امیر ترین آدمی ہے امیر ترین آدمی پاکستان کا وہ وہاں کا غریب ترین سرمایہ دار ہے وہاں جی بات بہت اچھے صحیح کہہ رہا ہے وہ ان میں آتا ہی نہیں ہے مطلب وہاں پہ تو اسی بلین ڈالر کے لوگ ہیں یہاں پہ لوٹ مار کرنے کے بعد بھی نواز شریف کی جو کہتے ہیں دو تین ارب ڈالر ہوگا مشکل سے اور جن لوگ کی میں بات کر رہا تھا وہ لوگ تو ان کے سامنے تو یہ حشرات الارض ہیں یہ اور یہ ہیں کتنے اتنے سے ان پاکستان کی اکانومی اگر سمایہ داری نظام کے انڈر چلتی رہے گی تو یہ کسی کو کچھ ہی نہیں دے سکتے میں عمران خان صاحب سے یا نواز شریف صاحب سے یا عزاری صاحب سے آج یہ پوچھوں نا کہ اس ملک کے اندر ایک غریب آدمی کی آمدنی یہ غور سے سنی گئے غریب آدمی کی آمدنی پچاس ہزار کب ہوگی تو یہ ٹائم فریم نہیں دے سکتے آپ کو نہیں دے سکتے یہ پچاس سال بھی نہیں دے سکتے کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں ہے مارکٹ نے بتانا ہے اور بھائی مارکٹ کون ہوتی ہے ہمیں بتانے والی اس دنیا میں لوگ جہادوں بیتفر کر رہے ہیں لوگ انجوئے کر رہے ہیں ہر قسم کی چیز ان کو مل رہی ہے سلطے مل رہی ہیں ڈیویلپ کنٹریز میں لوگ جنت میں رہ رہے ہیں اور ہمیں کہا جا رہے ہیں کہ یار مارکٹ ہی اتنی ہے آپ کیا کریں تو دیکھیں اپنے سیاسی شعور کو صرف بیدار نہ کریں یہ بیدار آپ کا بڑا ہو گیا اس میں میں عمران خان صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے نوجوانوں کو بڑا موبیلائز کیا ہے کہ جی نعرے مارنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ موٹس ایک لمبیز اور دو تیز تیز چلانے کے لیے انہوں نے لوگوں کہا جی یہ بنائیں وہ بنائیں کوئی سٹوڈنٹس کے اوگلیٹیشنز بنائیں کوئی جو ہے وہ مزدوروں کی بنائیں کوئی کسانوں کی بنائیں سب کو موبیلائز کر دیا اور ٹائم ان کو بہت ملتا ہے ڈی بی پہ ٹائم ان کو بہت سیدہ ملتا ہے کیوں؟ کیونکہ سرمایہ داری اس وقت جس نحجبے ہے پاکستان کے اندر ان کو ایک نیا بندہ چاہیے جو یہ کرے کیونکہ ادروائز بہران اتنا شدید ہے کہ بہران اتنا شدید میں اگر یہ دو پارٹیاں ہوتی تیسرے نہ آتی صرف دو پارٹیاں ہوتی تو ابھی تک تو لوگ سڑتوں پر آکے انہوں مار رہے ہوتے ہیں اب انہوں نے کہا نہیں 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 ایک اور بھی ہے یہ دیکھو وہ کیا ہوا کہ لوگوں کی توجہ بجائے اس پہ جانے کے کہ بھائی ان سے نہیں کچھ ہونا یہ ہم نے کرنا ہے اس توجہ ادھر جانے کے بجائے آپ کی پلیٹیکل آپ کی سوج بھوج چاہیے اس کے لیے آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ انڈیا ہمارے سے بہت زیادہ بڑا سرمایہ دار ملک ہے ہمارے سے بہت زیادہ بڑا ہے یہ غور سے سنیے گا میری بات انڈیا بہت زیادہ بڑا ملک ہے ہمارے سے ہر لحاظ سے لیکن انڈیا میں انیس سو اکانوے سے لے کے دوہزار سولہ تک پچیس سال ہو گئے ہیں سرمایہ داری نظام ہے بڑا تکڑا نظام ہے انڈیا میں آج ایک اسی کروڑ غریب لوگ ہیں کتنے جناب اسی کروڑ ان میں سے بیالیس کروڑ ایسے ہیں انڈیا کی بات کر رہا ہوں بیالیس کروڑ ایسے ہیں جو دن میں تیس روپے سے چالیس روپے کے درمیان میں کماتے ہیں بیالیس کروڑ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کی عبادی کا ڈبل سے زیادہ ہے انڈیا نے کیا کر لیا سرمایہ داری نظام کے اندر پچیس سال لگا کے اسی کروڑ غریبات نہیں بنائیں اور غربہ جتنی شدید ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے تو آپ نے کیا کر لینا ہے میرا سوال ہے موجوان مجھے بتائیں آپ ایک ہے ہم میں آپ کیا کر لیں گے کوئی کیا کر لے گا آپ کے لئے اور کیا آپ انسانوں کو کیا سمجھتے ہیں جانور سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کو کہا پچاس ہرپیہ سوری پندرہ ہرپیہ میں یار زندگی گزارو وہ انسان ہے جانور ہے پندرہ ہرپیہ میں کیسے زندگی گزار سکتا ہے کوئی عمران خان صاحب گزار کی دکھائیں نظرہ پندرہ ہرپیہ میں گزاریں نظرہ یہ نواز شریف صاحب گزاریں ردداری صاحب پندرہ ہرپیہ آپ کو شرم آتی ہے آپ اس نظام میں بیٹے ہوئے ہیں آپ سوپے چلا رہے ہیں آپ فیٹل کارپنٹ چلا رہے ہیں اور آپ پندرہ ہرپیہ دے رہے ہیں لوگوں کو آپ کو شرم آتی کی نہیں آتی یہ شرم کا مقام ہے اور آپ کہتے ہیں نظام یہی ہونا چاہیے مارکٹ ایکانومی ہونی چاہیے ہم لانت بھیج دیں مارکٹ ایکانومی پر اور یہ تمام دنیا کے اندر جتنا نوجوان ہے اس کو یہ بات سمجھ نہیں پڑے گی پاکستان بھی سمجھ نہیں پڑے گی کہ اس نظام کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکے گا اس نظام کے اندر بربادی ہے صرف اس نظام کے اندر محرومی ہے مجبوری ہے بھوک ہے غربت ہے یہ اس کا لازمی انصر ہے یہ اس کا ڈیریویٹیو ہے یہ نکلے گا اس کے اندر سے دولت مرکوز ہوتی جائے گی آپ کو بتاؤں دنیا میں کیا اور ہے اس وقت وہ باکستان بھی ہوگا ہر جگہ انسان ہے ہر جگہ بندس ہے ہر جگہ ٹریڈ ہے ہر جگہ کیپلزم ہے دنیا میں یہ حال ہے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا ہے نا کہ باسٹھ لوگ جو ہیں ان کے پاس صرف اتنی دولت ہے جتنی ساڑھے تین عرب لوگوں کے پاس ہے آدھی عبادی کے پاس آپ کو بتایا ہے پچھلے تن پچھلے سال اس کا کیا عادت تھا وہ تھا ایٹی اسی لوگ اگلے پچھلے تن پچھلے سال کی بات جا رہا ہوں اسی لوگ کے پاس دولت تھی میں دولت کے ارتقاظ اس کی بات کر رہا ہوں دولت کے ارتقاظ کی دولت کی کانسٹریشن کی اسی لوگ کے پاس دولتی کی ساڑھ تین عرب لوگ کے پاس یا آدھی عبادی کے پاس دو سال بعد دو سال بعد ریسیشن کے اندر جبکہ دنیا ریسیشن میں ہے آپ گیرے جی دنیا میں ریسیشن آئی ہوئی ہے ابھی ابھی بھی امریکہ میں آٹھ فیصد انیم لائیمنٹ ہے امریکہ جیزے ملک میں تو آپ اس دور میں بھی آپ سمجھ رہے کیا ہوئے کہ اسی سے باسترد لوگوں کے پاس دولت چلے گی ہے دو سال کے اندر اتنی تین ساڑھ تین عرب لوگوں کے پاس ہے اتنا شدید ارتقاظ ہے دولت کا یہ ہے سرمایہ داری نظام آج کا یہ وہ کپیسٹی دیتا ہے لوگوں کو صلاحیت دیتا ہے لوگوں کو کہ جسے پیسہ ہوئے پیسہ کھینچے جیسے میکنٹ کھینچتا ہے اور یہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے جانگی ترین صاحب سے پوچھیں یہ کیا تھے پندرہ سال پہلے نواز شیف صاحب سے پوچھیں بیس سال پہلے کیا تھے زداری صاحب سے پوچھیں ان کے بعد کتنا پیسہ تھا کہاں سے آیا ان کے بعد پیسہ تھا سب کے پاس علیم خان صاحب سے پوچھیں کتنا پیسہ کہاں سے آیا ان کے پاس میں کوئی لیبل نہیں لگا رہا کسی پر میں پوچھا پیسہ کہاں سے آیا اور غریب کے پاس یوں نہیں آیا وہ میند نہیں کرتا کیا وہ آدمی جو سارا دن مکان بناتا ہے نیچے سے روپ پر اوپر سے نیچے جاتا ہے گر بھی جاتا ہے مر بھی جاتا ہے وہ محنت نہیں کرتا آٹھ دس گھیٹے بارہ گھنٹے محنت نہیں کرتا اس کے پاس کیوں نہیں آتا بیسا آپ پاس کیوں آ رہا ہے وہ جو آدمی گھیتوں میں کام کر رہا ہے اس کے پاس کیوں نہیں آ رہا بیسا وہ جو آدمی فیکٹری میں بھٹی کسام میں کام کر رہا اس کے پاس کیوں نہیں بیسا آ رہا کیونکہ نظام ایسا ہے اس کے پاس ایسا نہیں آسکتا یہ ارتقاض دولت کا نظام ہے یہ مارکٹ اکانومی کا نظام ہے یہ صرف چند لوگ کے لیے بنا ہوا ہے یہ چند لوگ کون ہیں جن کے پاس مینز او پڈکشن ہے جو فیکٹریوں کے مالک ہیں جو زمینوں کے مالک ہیں جو جاگیروں کے مالک ہیں جو اداروں کے مالک ہیں یہی پاکستان چلا رہے ہیں اور یہ مشکل سے دو فیصد بھی نہیں ہیں یہ دو فیصد لوگ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور یہ سب ہر پارٹی میں موجود ہیں اور یہ پارٹیاں بن ہی ان کے اوپر ہیں بہت اچھے انہی کے پیسے سے چلتی ہیں وہ اپنے پیسے سے چلاتے ہیں تو اپنے لیے کریں گے نا کچھ غریب کے لیے کیوں کریں گے تو دیکھیں اصل بات پھر میں آپ سے کہوں گا میں بار بار وہی پہ واپس جاؤں گا دو باتیں ہم نے پکی کر لی اس پہ ہم جتیم بزی علمی بیعث کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ آئیں ہمارا آفیس ہے جاؤڈ ڈاؤن میں اٹرنیشنل یوٹہ ورکیز اوپٹ ہم اس کو کہتے ہیں آپ مزید آکے بات کریں علمی نویت کے آپ جتنی برزی بات کریں لیکن کم از کم یہ تیہ کر کے جائیں آج ہمارے ساتھ ایک کہ یہ دنیا خدا نے بنائی ہے خدا نے ہمارا حساب لینا ہے جب کیامت آئے گی تو وہی ہمیں دیکھے گا لیکن یہ دنیا وہ نہیں چلا رہا یہ انسان چلا رہے ہیں یہ اس نے ہمیں دی ہوئی ہے تو یہ بات اس کو جالے کو ہٹائیں اپنے دماغ سے یہ جھوٹ ہے سب سے بڑا میں نے آپ کو اس کی مثالیں دیں ہیں یہ سب جھوٹ ہیں جھوٹ بولتے ہیں لوگ یہ انسان چلا رہے ہیں اس کو جب ذہن سے نکال دیں گے نا تو پھر آپ کے زامنے پوری دنیا کھل جائے گی آپ کے زامنے یہ نہیں رہے گا کہ جی میں کیا کر ستنا ہوں جی وہ تو خدا نہیں کر رہا ہے آپ کو بتا ہے میں چھوٹی سی مثال دے کے آگے بڑھوں گا بہت سارے طرح مسلمان بیٹھے ہوں گے زہرہ طرح مسلمان ہوں گے خدا نہیں کرتا اس طرح کی چیزیں بھائی بھائی کربلا میں کربلا میں عدد امام حسین کو شہید کیا گیا ان کے بہتر ساتھیوں کے ساتھ مطلب بہتر کل تھے آپ تو امام حسین سے بہت آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے جیتے برگزیدہ آدمی تھے ان کی لڑائی ہوئی ادھر بھی تلوارے ہیں تھے ادھر بھی تلوارے ہیں تھے ادھر لوگ جا رہا تھے ان کے لوگ کم تھے انہوں نے بہتر لوگوں کو مار دیا شہید کر دیا اور ان کو ان کا گلا گاٹا یہ میں ہسٹری بتا رہا ہوں آپ کو گلا گاٹا ان کے سر میں نیدہ گھوپا سر کے اندر اور اس کو ایسے اٹھا کے پھراتے رہے اس کے بعد ان کا دل نہیں بھرا کیونکہ اندھر نے میسج دینا تھا کہ ہمارے ساتھ نہ آنا کوئی بھی ہمارے ساتھ نہ لڑے آئے اندھر ان کا جسم جو ہے اس کو باندھا گھوڑوں کی سموں کے ساتھ اور ان کو پورے میدان میں کریا گیا میری بات سنیں اگر خدا نے کچھ کرنا ہوتا تو وہ اس دن کر دیا ہوتا اس میں آپ سمجھ رہے ہیں جب کوئی ڈاکہ پڑتا ہے جب کوئی قتل ہوتا ہے جب کوئی عورت کو اٹھا کے لے جاتے ہیں دس دس لوگ تو ہم نے ہی کچھ ایسا کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بچائیں عدالتیں بھی سیلی بنائی ہیں پولیس بھی سیلی بنائی ہیں لیکن وہ سب اس کے قبضے میں ہیں وہ تو دو فیصد طبقہ ہے تو ہم نہیں کرنا ہوتا ہے اگر نہ کرنا ہوتا تو کیوں بناتے ہیں دعائیں مانگتے بیٹھ کے خود ہی ٹھیک ہو جاتا سارا کچھ یہ نظام کیوں بنایا ہے سارا کیوں جیلے بنائی ہیں کیوں عدالتیں بنائی ہیں کیوں پولیس بنائی ہے کیوں آرمی بنائی ہے اس لئے کہ پتا ہے اندر سے کہ ہم نہیں کرنا ہے بھائی تو ایک نوجوان اگر یہ بات سمجھ لیں تو اگلی بات میں نے کیا کی کہ اگلی بات یہ ہے بھائی کہ آپ سب کچھ دنیا بدل سکتے ہیں رام سے برابری کی ظلم بدل سکتے ہیں ہرے کہ ہرے کوئر چیز مل سکتی ہے میں بہت بیسک باتیں کر رہا ہوں آپ سے میں کوئی علمی نویت کی باتیں نہیں کر رہا آپ سے میں مارکس اور اینگلز کی اکرامک تھیری نہیں بتانا جاتا بھی آپ اس کے لئے ہم الیدا بیٹھ سکتے ہیں جو نوجوان مصد آئے گا ہم اسے لمبی بات کریں گے لیکن ہمیں میند کشوں کے بعد جانا پڑے گا یہ بیسک بات ہے اگر آپ کہ یہ جالا چھڑ گیا ہم نہیں کرنا ہے تو پھر آپ کو میند کشوں کے بعد جانا پڑے گا کیونکہ میند کش ہیں وہ لوگ جو کہ یہ اس مزام کو بدل سکتے ہیں ان کے دلیڈیشپ پروڈیوز کرنی پڑے گی ان کو منظم کرنا پڑے گا فریڈ یونینز بنانی پڑے گی سٹوڈن یونینز بنانی پڑے گی آپ کو ان کو منظم کرنا پڑے گا وہ اپنے حق کے لیے باہر آواز اٹھائیں وہ لوگ تمام وہی ہیں وہ سارے وہی لوگ ہیں جو آپ کو چاہیے پہلے تو آپ خود سمجھ لیں اس بات کو کہ آپ کوئی کرنا پڑے گا اور اگلے مرلے پہ آپ ان کے پاس جانا پڑے گا وہ لینن کہتا تھا لینن کہتا تھا کہ اس سے کوئی بھی کوئی بھی بات کرتا تھا تو وہ آخر کار یہ کہتا تھا کہ محنت کوشوں کے پاس جاؤ ان کے پاس حل ہے اس کا کیونکہ انہوں نے اپنے مجبوری میں کرنا ہے یہ انہوں نے نہیں کرنا ہے تو ایک پہلا جالا ڈالیں اگلی یہ حقیقت اس کو سمجھ لیں تو تیسرا کام جو بہت آسان ہے تیسرا کام علم حاصل کرنا ہے علم آگے دینا ہے منظم کرنا ہے غریبوں کو آج اس ملک میں چار پانچ لاکھ نوجوان ایسا ہو نا صرف چار پانچ لاکھ نوجوان جو کہ کارڈر ہو جو کہ پورا سمجھتا ہو ہر بات کو اور وہ غریبوں کے اندر جانے کے لیے تیار ہو اس ملک کو برابری کے نام پہ انقلاب سے کوئی نہیں روک سکتا اس ملک میں آنے سے یہ وہ چیز ہے جو نوجوانوں کو سمجھ نہیں جائیے غریب ہی پارٹی بنائیں گے پارٹی بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو بنانے دیں وہ خود بنا لیں گے ان کو منظم تو کریں پہلے ان کو لیڈرشپ دیں ان کے اندر جا کے بات کریں ان سے معاشی بات کریں ان سے معاشرتی بات کریں ان سے تمام وہ باتیں کریں جو آپ نے سمجھی ہیں پہلے اس کے لیے آپ کو پہلے خود سمجھنا پڑھے گا سٹڈی سیکلز کرنا پڑھیں گے بڑا کچھ کرنا پڑھے گا تو نوجوان جو ہیں اگر یہ تین کام کر جائیں پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہم نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے ہم نے ہمارے ہاتھ سے ہی خدا نے کرانا ہے آج تک ہم انسانوں کے ہاتھ سے ہی کر رہا ہے صحیح کریں گے صحیح ہو جائے گا غلط کریں گے غلط ہو جائے گا یہ سنت ایسی ہے اس کی آپ نہیں کرنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ محلت کشن کے پاس جائیں گے اور تیسرا یہ ہے کہ جب چلے جائیں گے تو آپ کیا کریں گے آپ ان کو منظم کریں گے اس کے لئے آپ کو پڑھنا لگنا پڑے گا تو میرے یہ تین میسیج ہیں سٹڈن یونیز کے ہمیں ایک بہت بڑی کیمبین کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ہمیں ٹی وی پہ باقاعدہ نکالا جاتا ہے مطلب اگر آدمیہ بھی جا کے گانا گانا کوشش کروں تو وہ گانا کہے ہاں گائیں گائیں گانا گائیں اگر میں یہ باتیں کرتا ہوں تو کوئی نہیں چلاتا چلاتے نہیں بھلا بٹھاتے بھی نہیں وہ کیوں سمپل بات ہے وہ خود سرمایہ دار ادارے ہیں ان کے اندر بھی ورکرز کام کرتے ہیں اگر ہم نے دو چار دو ایسی بات کی تو ان کے ورکرز ہی کہنا شروع ہو جائیں گے کہ بھائی سے ہماری تنخائیں بڑھو ہمارے تو گھر میں روٹی نہیں تھا تو وہ یہ نہیں کر سکتے پھر وہ سرمایہ داری نظام پاکستان کا جو اس کے اجارہ داری جو ہے اس کے حصے دار ہیں میڈیا کے لوگ تو ہماری باتیں یہ نہیں سنتے ہم اگر گولتے ہیں گئی تو کار دیتے ہیں میں نے پچاس دو ایسے پرگرام میں جا کے کام بات کیا وہ کار دیتے ہیں اور لائیو میں اگر میں کہتا ہوں تو میرے دوست کمپیر کہیں گے میرا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں ایسا کہتے ہیں جناب ہاتھ تھوڑا رکھو دوڑا دے یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں تو اصل میں ہوتا ہے کار آمد نہیں ہے وہ آپ کو لے گا ہی نہیں اس کام کے لئے آپ کو ایک گراؤنڈ پر کرنا پڑے گا اس لئے کہہ رہا تنظیمیں بنانی پڑے گی جب یہاں سے چیزیں نکلتی ہیں نا گراؤنڈ سے تو کوئی روکنے والا کوئی نہیں ہوتا اور آپ آپس میں دوسرے کے منظم جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو اپنے پیسے ڈالنے پڑیں گے خود کربانی دینی پڑے گی آپ نے تنظیمیں چلانی ہیں آپ نے پارڈیاں چلانی ہیں اس طرح کی آپ کو کوئی سرمایہ دار پیسے نہیں دے گا زیمد رکھیے کبھی کوئی پیسے نہیں دے گا امیر آدمی آپ امیر آدمی سے صرف یہ بات کر لیں نہ ہو کہے گا نہیں نہیں بھائی آپ تو پاگل ہو گئے ہیں کیا کرتے ہیں آپ دنیا میں کہیں نہیں چلتا یہ نظام کوئی آپ کو یہ کہیں گے تو وہ آپ سے بڑی بڑی عجیب باتیں کریں گے اگر آپ کے پاس علم نہ ہوا تو آپ ان کا جواب نہیں دے سکیں گے تو وہ ساری آپ سے گفتو کرنے کے بعد آخر کا رہیں گے آپ لوگوں کو پیسے دینا کہ مطلب یہ ہے کہ آپ تو یہاں پہ خون خرابہ کر دیں گے آپ تو اس دنیا کے اندر جو سسٹم چلا ہی نہیں اس کو دوبارہ چلانا چاہتے ہیں بغیرہ 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 جیسے ان کا سسٹم چل رہا ہے جیسے یہ سسٹم چلنا کہتے ہیں جس کو یہ کہتے ہیں سسٹم ہمارا چل رہا ہے یہ چل رہا ہے اس ملک میں غریب کا حال یہ ہے کہ تین پر بچہ سکول نہیں جا رہا اس کا آپ کہتے ہیں سسٹم چل رہا ہے یہاں پہ اس تالوں میں دوائی نہیں مل رہی آپ کہتے ہیں سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم نہیں چل رہا بھائی وہ سسٹم جو ہے وہ چل سکتا ہے کیوں کیونکہ پیداوار اتنی ہے کہ ہر کو ہر چیز دیا سکتی ہے تو آپ تیار رہیں آپ لوگوں کو میڈیا نہیں ملے گا آپ لوگوں کو خود کام کرنا پڑے گا پیسے بھی آپ کو ریس کرنے پڑے گے اپنے پیسے سے کام کرنا پڑے گا غریب آدمی آپ وہ آخر میں اگر آ گیا آپ کے پاس تو وہ ایک روپیہ بھی دے گا تو اٹھارہ کروڑ لوگ ہیں اٹھارہ میں سے اگر فرض کریں میں صرف ویسے ہی بات کر رہا ہوں آپ سے مفروض مفروضہ ملکہ ہیپو تھیکل بات کر رہا ہوں آپ کو ایک کروڑ غریب آدمی آ جائے نا اور آپ کو چندہ دیتا ہو ایک ریولوشنری پارٹی کو ایک کروڑ روپیہ مہینہ بنتا ہے ایک روپیہ صرف اگر دے آپ کو سوری تیس کروڑ روپیہ میں ایک روپیہ آپ روز کی بات کر رہا ہوں ایک کروڑ آدمی آپ کو ایک روپیہ روز صرف دے نا تو تیس کروڑ روپیہ مہینے کا بنتا ہے یہ کوئی سرمایتور آپ کو نہیں دے سکتا یہ غریب دے گا آپ کو کب دے گا جب اس کو پتا ہوگا یہ ہمارے لئے کھڑے ہوئے ہیں وہ ابھی بھی کسی کو نہیں دیتا یہ ذہن میں رکھیے گا غریب آدمی کسی پاٹی کو پیسے نہیں دیتا سرمایتور کلاس دیتی ہے یا لیڈ دیتی ہے تو ایک تو پیسہ آپ کو خود دینا پڑے گا جب تک یہ کام نہیں ہوتا جب تک وہ آپ پہ اعتباد نہیں کرتے دوسرا آپ کو ٹائم دینا پڑے گا آپ کو کام بہت سے آپ سکرنٹ ہو سکتے ہیں آپ کسی جگہ پہ کام کرتے ہوئے ہو سکتے ہیں آپ ہو سکتا ہے کسی انجیو میں کام کرتے ہو ہوں ہو سکتا ہے آپ کسی کوپرنٹ میں کام کرتے ہو ہم کسی کو بھی نہیں روکتے یہ بھائیں بازو کی غلطی تھی اگر انہوں نے ایسا کیا اب نہیں ہونی چاہیے جو جو کرنا جاتا جو کرنا تھے اس نے روزی کمانی ہے اس نے بھی اس نے بھی پیسے ہوں گے تو کتاب لے گیا ہے جو پڑے گا نا تو اس نے اپنی روزی کمانی ہے اپنا گھر چلانا ہے اس کو چلانے نہیں وہ آپ کے ساتھ منسلک رہے جتنا ٹائم وہ دے سکتا آپ کو دے جتنا ٹائم بسی کی پاس ہے وہ اتنا ہی دے آپ کو آپ اس کو مت بنائیں اندھر نہ بنائیں انقلاب کا آپ اس کو کہیں جتنا بھائی کام کرنا کریں تو ایک تو وہ پیسے دے گا دوسرا وہ کام کرے گا اور تیسرا وہ نظریاتی جدو جود کے لیے علم حاصل کر کے لونگ دک جائے گا تو دیکھیں یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے سٹارٹ صرف وہی سے ہوگا کہ نوجوان اپنے آپ کو تیار کریں وہ سمجھ جائیں کہ اس عزام کے اندر کہ کچھ نہیں ہو سکے گا پوری دنیا میں کہیں کچھ نہیں ہو سکتا پوری دنیا میں اتنی کلاس سٹرگل اس وقت شدید ہو چکی ہوئی ہے کہ پوری دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں ریسورسز کے اوپر ملکوں کے اپنے اندر غربت اتنی زیادہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے تو اور یہ جو آخری بات میں اب داد ہوں کچھ لوگ آپ کوئی بھی کہیں گے کہ سکینڈینیون گنٹریز تو بڑے اچھے ہیں جی ویل فیر سٹیٹس ہیں وہاں ویسی سٹیٹس بھی تو بن سکتی ہے تو دو چیزیں ہیں غور سے سنیے گا یہ جھوٹ ہے بہت بڑا دو چیزیں ہیں پہلی بات مجھے بتائیں کسی بڑے ملک میں ویل فیر سٹیٹس کہاں پہ ہے امریکہ میں بھی نہیں ہے سویڈن کی آپ کو بات ہی پتا کتنی ہے ایک کروڑ پورے سویڈن بھی نوروے کی عبادی کتنی ہے پینسٹ لاکھ سوری ڈینما کی عبادی کتنی ہے پینسٹ لاکھ نوروے کی کتنی ہے پچاس لاکھ اس کے علاوہ ہی کیا کرتے ہیں سویڈن ہتھیار بیچتا ہے پورے دنیا میں ہتھیار کیا ویسے بیچی جاتے ہیں کہ لڑنے کے لیے بیچی جاتے ہیں کہ بیسی رکھنے کے لیے دوار میں نوروے جو ہے اس میں آئل رچ کنڈری ہے صرف پچاس لاکھ کے بعد ہی ہے اور آئل ہی آئل ہے میں اب آپ سمجھ رہے ہیں میری وہاں پہ کیوں چل سکتا ہے ویل فیر سسٹم کچھ حد تک اب ادھر بھی نیچے جا رہا ہے دن پہ دن نیچے جا رہا ہے کسی بھی ایکانومیس سے پوچھ لیں سٹارٹ اچھا ہوا تھا اب نیچے جا رہا ہے وہاں کیوں چل سکتا ہے کچھ حرصہ کیوں چلا ہے اس لیے کہ چھوٹی بادی تھی ایکانومی بڑی تھی آپ اس اس پورے کمرے میں اتنی زیادہ فوڈ رکھ دیں ابھی اس کے اوپر ٹیبل کے اوپر اور ایک دن کی ہسٹری صرف بنائیں آج کی دن کی ہسٹری صرف آج کی دن کی ہسٹری بنے گی اتنا فوڈ رکھ دیں کہ پوری ٹیبلز بھری ہوں اور صرف پچیس لوگ ہوں کیا ہسٹری بنے گی ہسٹری بنے گی کہ جناب اتنا فوڈ تھا انجمن ترقی مسلمین کے پاس کہ کھا کے لوگ مر گئے ختم نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا فوڈ تھا اور انہوں نے لوگوں کو اتنا کھلایا کہ وہ کھا کے مر گئے ختم نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگ ہی کم بلائے تھے یہ تو سڑکیں بھری ہوئی ہیں لوگوں سے بلائیں ہاں ذرا دس ہزار لوگ کو اس کمرے میں ادھر جیم پیکٹ ہوگا پورا نیچے بھی ہوگا باہر لوگ کھڑے ہوں گے اور آپ کا جو کھانا ہے نا اس کی ہسٹری بنے گی کہ کسی کو کچھ نہیں ملا کسی کو بھی یہ ہے آپس میں معاظنہ ایک چھوٹے ملک کا جو عبادی کم ہو اس کی اور ایکانوی بڑی ہو اور وہ ویل فیس جے چلا سکتا ہو اور اس ملک سے جو کہ اٹھارہ کروڑکا ہو جس کے بعد کوئی بڑی ایکانوی نہ ہو ادھر کے پہنرہ ہزار مینی میں جب ہی بھی انہاؤس کرتا ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے غربت بانڈنے کے علاوہ وہ روز بانڈتے ہیں ہم فوڈ نہیں بانڈ سکتے ہم غربت بانڈتے ہیں ہم کپڑے نہیں بانڈ سکتے ہم محرومی بانڈتے ہیں ہم گھر نہیں دے سکتے لوگوں کا مجبوری بانڈتے ہیں ہمارے پاس یہی وہ پیداوار ہے جو ہم کرتے ہیں تو وہ ہم بانڈ دیتے ہیں لوگوں میں دیکھیں آج کا یہ پورا جو میں نے بات کیا ہے میں تو خود طفل مکتب ہوں میں تو خود پڑھتا ہوں چیزیں سوچتا ہوں جاننے کے دو تین طریقے ہوتے ہیں یا آپ پڑھ لیں یا آپ ڈیالوگ کر لیں لوگوں کے ساتھ اور بھی وہ سی طریقے ہو سکتے ہیں تو اسی طرح لوگ آگے بڑھتے ہیں آپ بھی میری طرح ہی ہیں میں میرے پاس اس وقت کوئی بڑے عالم نہیں بیٹھے ہوئے میرے بڑے بڑے استاد ہیں جن سے میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے ساری عمر سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے تو آپ لوگوں کے پاس بہت بڑی یہ جو ہے نا opportunity ہے موقع آپ کے پاس کہ آپ آج اہد کریں گے ہم کچھ پڑھیں گے لکھیں گے اس نظام کو کم از کم ختم کریں گے جڑ سے یہ نظام نہیں رہے گا اور ہم برابری اور مساوات پہ ایک ایسا ایسا نظام قائم کریں گے جس میں انسان کی عزت ہو جس میں انسان آزاد ہو وہ فکریں معاش سے اور انسان وہ سارا کچھ کر سکے جس کی وہ خواہج کرتا ہے اور جس کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ